موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں لائک کریں اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ میری تازہ ترین ویڈیوز کا نوڈکیشن بروقت اور جلد از جل آپ تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ دنیا سمیت پاکستان اور یو اے ای میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور تباہ کاری کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اب جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو چوبیس ہو چکی ہے جبکہ اس وائرس کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد تینٹالیس یعنی فورٹی تھری ہے دوسری جانب صرف ایک دن میں گزشتہ روز یعنی ہفتے کے دن یو اے ای میں دو سو اکتالیس مزید کرونا وائرس کے کیس سامنے آئے ہیں اور اب کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد یو اے ای میں پندرہ سو پانچ ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہونے والی امواد کی تعداد ہے دس یہی وجہ ہے کہ اس کے بڑی تیزی سے پھیلاو کے باعث یو اے ای کی اتھارٹیز نے نہ صرف دوبیئی کو مکمل طور پر چوبیس گھنٹے کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا گزشتہ روز بلکہ میٹرو اور ٹرام سروس کو بھی بن کر دیا ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی اپنی ملازمت پر جاتے ہیں یا کاروبار زنگی چلانے کیلئے کسی دوسرے کام کی وجہ سے میٹرو اور ٹرام سروس کو استعمال کرتے ہیں میں نے دو تین روز پہلے ہی اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ الراس کے بعد پورے دوبیئی کو بھی لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا لیکن ساتھ ساتھ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بتدریج گھروں میں جا کر گھر گھر جا کر ڈس انفیکٹ کریں گے بیلڈنز کو اپارٹمنٹ بیلڈنز کو جس طرح ڈس انفیکشن کی یہ ڈرائیو جاری ہے کیمپین جاری ہے اس کا دائرہ کار پوری امارات تک یعنی دوبیئی کی ریاست تک کلایا جائے گا اور ایک ایک علاقے ایک ایک محلے ایک ایک اپارٹمنٹ بیلڈنز ہوتیلز جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا فیومیگیشن ڈرائیو کے ذریعے اور اس کے لیے دوبیئی کی منسپل ادارے کے جو اہلکار ہیں وہ مبارک بات اور خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جو اب بارہ گھنٹے کے بجائے چوبیس گھنٹے اپنا یہ کام جاری رکھیں گے ساتھی ساتھ اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر آپ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی مجبوری کے باعث تو ماسک ضرور پہنے دوسری جانب میں ایک مرتبہ پھر یہ بتاتا چلوں کہ گھر سے انتہائی ضروری کام کے لیے کوئی امرجنسی ہے کوئی سودہ صلق خریدنا ہے کوئی دوائیاں خریدنی ہیں یا اگر آپ نے کسی اسپتال جانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماسک پہنے دوسری بات یہ ہے کہ سودہ صلق کی خریداری کے لیے گھر سے صرف ایک فرق باہر جا سکتا ہے گھر کے دو یا تین افراد کو گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کے مجھے سوالات آئے ہیں کہ انہوں نے نوکریو پر جانا ہے اس کے لیے کیا ہوگا تو جن لوگوں نے اپنی ملازمت کے لیے جانا ہے ان کے پاس کمپنی کے کارز ہیں وہ ضروری ہے پولیس ہے اسپتال ہے اگر وہ کاروبار کرتے ہیں ریسٹورنٹ کا یا گروسری سٹور کا یا اس میں ملازم ہے کھانے پینے کے شیاہ کی دکانوں میں ملازم ہے یا مالک ہیں ان لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ ادارے کا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھیں ورنہ آپ پر جرمانہ کی ہو سکتا ہے یہ تمام جو ابدامات ہیں وہ اس لیے لیے جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاو کو جل از جل رکا جائے کیونکہ امارات میں اس کی وجہ سے معیشت پر بہت برے اثرات پڑے ہیں یہی حالات پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن کی مدت میں اضافہ کیا جا رہا ہے میں ایک مردمہ پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ ارز کر دوں کہ جو دبی کا لاک ڈاؤن ہے اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دو ہفتے کے ہیں اس پر آپ کو مفت سواری مہیا ہوگی آپ سے کوئی قرائے حصول نہیں کیا جائے گا دوسری جانب آر ٹی اے نے یہ بھی علام کیا ہے کہ ٹیکسیاں ہیں آر ٹی اے کی وہ پچاس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گی اچھے اقلامات ہیں ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا خبردار کیا گیا کہ وہ لوگ جن کو اس موزی مرز کی علامات ہیں وہ اس کو ہر بز نہ چھپائیں ورنہ ان پر جرمانہ بھاری جرمانے ہو سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوگی اگر پسند آتی ہیں تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ان ویڈیوز کا نوٹفکیشن برواق آپ تک پہنچ سکے میں تازہ ترین ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ وقتا فوقتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا فیل وقت مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ